بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے چند فضائل حضرت علامہ ابن اقیر رحمت اللہ علیہ نے درود پاک پڑھنے کے کچھ فضائل اور فوائد درج کیے ہیں درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں دس نیکیہ لکھی جاتی ہیں دس گناہ معاف ہوتے ہیں دعا سے پہلے درود پاک پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے ازان کے بعد کی مسنون دعا سے پہلے درود پاک پڑھا جائے تو قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی درود پاک پڑھنے سے مجلس بابرکت ہو جاتی ہے جب انسان درود پاک پڑھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درود پاک بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس بندے کی تعریف فرماتے ہیں درود پاک پڑھنے والے شخص کی عمر اس کے عمل اور رسک میں برکت آتی ہے درود پاک کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں درود پاک پڑھنے سے دل کو ترو تازگی اور زندگی ملتی ہے درود پاک کسرت سے پڑھا جائے تو پریشانی سے نجات ملتی ہے الغرص کہ جس مقصد کے لئے بھی درود پاک پڑھا جائے تو وہ مقصد اللہ پاک جائز مقصد پورا فرماتے ہیں حضرت عبی بن کارب رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہوں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں آپ پر کتنا درود پاک پڑھوں تو آپ نے فرمایا تو آپ نے فرمایا ماشیتہ یعنی جتنا چاہو میں نے کہا چودھا حصہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماشیتہ فینزتہ فہو خیر اللہ یعنی جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گئے تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے میں نے کہا آدھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے میں نے کہا دو تہائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی جتنا چاہو اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لئے بہتر ہے تو میں نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک ہی پڑھتا رہوں تو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا تب یعنی تمہیں تمہاری پریشانی سے بچا لیا جائے گا اور تمہیں تمہارے گناہ معارف کر دیا جائیں گی ایک اور روایت میں ہے کہ کہ اللہ پاک ترد پاک پڑھنے والے کی دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا لے گا اسی طرح حضرت ابن مسعود رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پاک بھیجے گا یہ تو تھی درود پاک کی چند فضائل اور برکات اب ہم درود پاک نہ پڑھنے والوں پر وعیت کے بارے میں سنیں گے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو ذکر کرنے والے اور سننے والے دونوں گانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس شخص کی ناک خاک علود میں ملے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ بھیجا مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخیل یعنی کنجوس وہ ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے ایک اور روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کچھ پر درود پاک بھیجنا بھول گیا تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا درود پاک پڑھنے کا بہترین طریقہ حضرت شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب درود پاک پڑھو تو یہ سوچو کہ میں روزہ مبارک کے سامنے ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بارش انوار کی ہو رہی ہے اس کی کچھ چینٹیں مجھ پر بھی پڑھ رہے ہیں اس تصور سے درود پاک پڑھو تو پھر دیکھو کہ کیسا درود پاک پڑھنے میں مزا آتا ہے درود پاک تو ایسی عبادت ہے کہ جس میں مو سے بیک وقت اللہ تعالیٰ کا نام بھی نکلتا ہے اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی نکلتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جس عبادت میں جمع ہو جائیں تو اس عبادت کا کیا کہنا کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پر راضی ہوں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حقوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطاعت اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم